نمبر پانچ فرمائے رجل دعاتو امراتن ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ عام عورت سے زنا کرنا بھی گناہ ہے اور زنا سے بچنا بہت بڑی عبادت ہے عام عورت سے بھی لیکن ایسی عورت کہ جس کو اللہ نے حسن و جمال بھی دیا ہو اور جس کو اللہ نے منصب اور جاہ بھی دیا ہو یعنی قد کاٹ والی عورت ہو خاندانی لڑکی ہو اور جن کے خاندان موزش شماری کیا جاتا ہو ایسی عورت گناہ کی دعوت دے اور یہ شخص کہ نہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں میں یہ کام نہیں کر سکتا اور میں ایسے شخص کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائی اب دیکھو ایک بندہ زنا کے لیے پریشان پھر رہا ہے اور ایک کو زنا کی دعوت دی جا رہی ہے اور یہ شخص کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں یہ گناہ نہیں کر سکتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا پر وعید تو بہت فرمائی ہے لیکن ہمسائے کی لڑکی یا بیوی کے ساتھ زنا پر بہت سخت وعید فرمائی کیوں وہاں زنا آسان ہوتا ہے لیکن ہمسائے کا حق ہوتا ہے اور یہ بات اچھی طرح زن فرما لیں اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمسائے کی بچی وہ زنا سے بچے اور بندہ زنا کرے تو بہت بڑا جرم ہوگا نا وہ خود رغبت رکھے اور پھر زنا کرے تب بھی بڑا جرم ہوگا اس کو خود کہنا چاہیے کہ نہیں ہیا کا تقاضہ ہے میں مکالہ نہیں کر سکتا تم ہمسائے ہو ہمارے حدیث پاک میں ہے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ہمسائے کے اتنے 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 حقوق جبرائیل نے بیان کیے کہ مجھے لگتا کہ بھراست کے اندر کی حق حصہ دار نہ ہو جائے اب وہ دعوت دے رہی ہے گناہ کی اور یہ کیسے بچ رہے ہیں اس کی سب سے بڑی مثال حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کی ہے دیکھو محل میں پلے ہیں عزیز مصر کی بیوی ہے اور گناہ کی دعوت دے رہی ہے اور یوسف علیہ السلام فرمارے انہو احسن ربی احسن مسوا یہ میرا مالک ہے اس نے میرا خیال کیا ہے اس نے مجھے گھر میں پناہ دی ہے کیا اس کے ساتھ میں خیانت کر سکتا ہوں اور ہمارے ہم عموماً گناہ کب ہوتا ہے کوئی آدمی شفقت کر کے گھر کا دروازہ کھولتا ہے ہم اسی گھر کے اندر مقالہ کرتے ہیں کوئی آدمی کسی کے ساتھ درائیور ہوتا ہے وہیں مقالہ کرتے ہیں تو کسی کا کام وہیں احسان کا بدلہ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام قرمت انہو ربی احسن مسوا اس کے مجھ پر احسانات ہیں مجھے بیسے بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے تو میں محسن کے گھر میں یہ ڈکیتی مار سکتا ہوں یہ میرے بس میں نہیں ہے اللہ ہم سب کی افاظت فرمائے ٹھیک ہم سب کی افاظت ہے موسیقی